واشنگٹن ڈی سی آئیں اور وائٹ ہاؤس کا نظارہ نہ دیکھیں تو سیر شاید نامکمل ہی رہ جائے یہاں آنے والوں کو امریکی صدر کی جھلک تو شاید ہی کبھی ملے لیکن وائٹ ہاؤس کے ایند سامنے ایک جھونپڑی میں بیٹی خاتون سے ان کی ملاقات ضرور ہو جاتی ہے ملیے کانی پچوٹو سے جو گزشتہ تیس برسے وائٹ ہاؤس کے سامنے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤں کے خلاف پر امن احتجاج کر رہی ہیں انیس سو ساٹھ میں سپین سے امریکہ آئیکانی کئی برس تک نیو یارک میں سپین کی حکومت کے لیے کام کرتی رہی لیکن شوہر سے طلاق اور اپنی نو مولود بچی سے جدائی نے ان کی زندگی پوری طرح بدل دی مدد کی تلاش میں انہوں نے واشنگٹن ڈی سی کا رخ کیا جہاں انہیں زندگی کی مزید تلخیوں کا احساس ہوا جب میں اپنی بچی کے بارے میں کچھ نہ کر سکی تو میں نے سوچا کہ میں اب دنیا کے تمام بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں میں نے جاپان میں ایٹمی دھماکے سے متاثر لوگوں کی تصویریں دیکھیں اور خود کو اس مسئلے کے حل کے لیے وقف کر دیا امریکی آئین میں موجود پہلی ترمیم عوام کو آزاد یہ اظہار رائے کا حق دیتی ہے جس کی مدد سے کونی لوگوں کو جہری ہتھیاروں کے خوفناک اور دور اس نتائج کے بارے میں خبردار کر رہی ہیں جسے وہ اپنا فرض سمجھتی ہیں میری کوشش ہے کہ لوگوں کو جہری ہتھیاروں کے پھیلاؤں کے خلاف راغب کروں حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں ہتھیار کسی کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں اور ان کے تابکاری اثرات ہمیشہ فضاء میں رہتے ہیں لیکن اپنے فرض کی ادائیگی میں انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک اجازت نامے کے مطابق وائٹ ہاؤس کے سامنے ان کا قیام قانونی ہے لیکن کھانی کے لیے اس قیام میں آرام نام کی کوشش ہے نہیں ان سے مل کر ایسے تنہا سپاہی کا خیال آتا ہے جو گرمی، سردی، دھوپ اور بارش کی پرواہ کیے بغیر اپنے محاص پر ڈٹا رہتا ہے یہ کوئی جینہ نہیں، یہ جینے کا طریقہ نہیں یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے مگر میں جی رہی ہوں، میں صرف سبسیاں یا کبھی سانگوچز کھا لے تھا یہاں آنے والے سیاہ کونی کی بے باقی سے خوش بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی مگر کونی محسوس کرتی ہیں کہ اس وجہ سے حکومتی اہلکار ان سے ناخوش بھی ہیں وہ مجھے روکنے کی جتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی ہی مجھے اپنا پور آمن احتجاج جاری رکھنے کے قوت ملتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگلپن ہے میں کہتے ہو کہ پاگل وہ ہیں جو ہتھیاروں کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں تین دہائیوں کے احتجاج کے باوجود حکومتی سطح پر کونی نہ تو کوئی بیل پاس کروانے میں کامیاب ہوئیں اور نہ ہی ان کے ساتھ مزید لوگ شامل ہوئے لیکن وہ خود کو ناکام تصور نہیں کرتی ان کے لئے کامیابی اس میں ہے کہ لوگ کم از کم کچھ لمحوں کے لیے اس اہم مسئلے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور شج یہی وہ جذبہ ہے جو انہیں اپنے محاص پر ڈٹے رہنے کی طاقت دیتا ہے